اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حسن مرزا اور میں ہوں رباب جان اس وقت ہم زادہ بے انسٹیٹیوٹ آف ہائیر ایڈوکیشن میں ہیں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر ہیڈ اوپ ڈپارٹمنٹ کلینکل مائکرو بائیلوجی اور ایمینیولوجی میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ لائف جو آپ کی رہی اور سٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج آپ کلینکل مائکرو بائیلوجی اور ایمینیولوجی کے دپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں تو ایک عام سٹوڈنٹ سا جب آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا اس سے ہیڈ آف دپارٹمنٹ تک کا جو آپ کا سفر ہے وہ کیسا رہا دیکھیں میری اپردائی تعلیم تو جو ہے میں جو ہے میں نے کراچی میں ہی حاصل کی اس کے بعد پھر میں نے جو ہے کراچی نیورسٹی سے ایمفل کی ڈگری پھر اس کے بعد پی ایس ڈی میں جو ہے مائکرو بائیلوجی دپارٹمنٹ سے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد میں نے اب میرے جو ہے یعنی کہ تعلیم ختم ہونے کے بعد فور ایئرز میں میں نے ڈاکٹر ایسا لیبارٹری اینڈ ڈائنوزٹک سینٹر میں جوب کی پھر وہاں میں نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اور پھر کیو ایسی کے حوالے سے یعنی کہ جو ہے کولیٹری کنٹرول کے حوالے سے اور ہیڈ اف ڈی ڈپارٹمنٹ تھی وہاں پر بھی میں پیرا سر سٹلوجی ڈپارٹمنٹ پھر پھر چار سر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد پھر میں نے داداوہ انسٹیٹیوٹ اف ہائر ایر ایڈوکیشن کو ایزا اس نے پروفیسر جوائن کیا جہاں پر میں آج بحیثیت ہیڈ اف ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنی اپنی خدمات سر انجام دی مہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری سوغات لے کر آتا ہے جیسے کہ آقوبانی ہو گیا آم ہو گیا لیکن ان سوغاتوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی لے کر آتا ہے تو وہ کون سی بیماریاں ہیں جو گرمیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کی کیا وجوہ آتے ہیں دیکھیں گرمیوں کے موسم میں جو ہے زیادہ تر گیسٹرو انٹرسٹینل ڈیزیز سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جس میں ہمارے پاس جو ہے ٹائفوائیڈ ہے حیزہ ہے جسے ہم کولرا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس ہے ٹھیک ہے نا بیسک اس میں سے جو ان بیماریوں کی جو بیسک وجہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں گندہ پانی اور گندی خوراک نہیں کہ جو کنٹیمیٹڈ وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بیسک ان بیماریوں کی جو ہے جڑ ہوتی ہے اور جیسے ٹائفوائیڈ ہے ٹھیک ہے ٹائفوائیڈ کی بیماری زیادہ تر جو ہے باسی خوراک ٹھیک ہے نا اور گندے پانی سے پھیلتی ہے باسی خوراک کیا کہ جیسے اگر گرمیوں کے موسم میں دیکھیں فرسٹ آف آل تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم جو ہوتا ہے اس میں فوڈ میں بیکٹریل کنٹیمیٹر کی جو گروت ہوتی ہے جیسے ہم بیکٹریل کنٹیمینیشن کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اس دورہ تو جب ہم اس کھانے کو ہم نے باسی کھانا بہت دیر تک رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت دیر بعد اس کو انٹیک کیا تو اس میں پھر بیکٹریل کی بہت زیادہ گروت ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر ہمیں جوہے ڈیفرنٹ ٹائپز کے جو انٹرنسنل ڈیزیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پھر ہمیں جوہے اپتلا کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ایک سیکنڈ وجہات یہ ہوتی ہے کہ جوہے گرمیوں کے موسم میں ہم جوہے باہر جو تھےلے والے ہوتے ہیں جوسیس والے ہوتے ہیں ان سے ہم جوہے جوسیس لے کر پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پانی جوہے کنٹرمیٹڈ ہوتا ہے وہ پانی جوہے کہاں سے لے کر آتے ہیں وہ لوگ وہ کوئی منڈرل وارٹر تھا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی وائل وارٹر ہوتا ہے تو وہ کنٹرمیٹڈ وارٹر ہوتا ہے تو جب ہم ان سے بنی ہوئی کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو پھر ہم جوہے بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھے ہوگی کہ جوہے گرمیوں کے موسم میں لوگ جوہے بھارک کے جوہے بنے ہوئے برف اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی ہمارے پاس خاص کر چھوٹے گرمیوں کے موسم میں زارہ تر جوہے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بزرگ افراد ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ زارہ تر کیونکہ ان میں جوہے گوتے مدافعت کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ جلدی ان سب سے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اس وقت جن بیماریوں کا تذکرہ آپ نے ہمارے سامنے کیا اور جن کی وجوہات ہمیں بتائیں تو اب ان کی علامات کیا ہیں دیکھیں جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتا ہے کہ گرمیوں کے موسمیں جو جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے وغیرہ تو ان سب کی بیسک علامات جو میں جو ہے گیسٹو انٹرسنل سیمٹمز جو ہے بہت زیادہ نمائے ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں درد ہے وومٹنگ ہے موشن ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے جو ہے میدے سے لیٹڈ جو ہے سائنے سیمٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو ہے زیادہ اس میں جو ہے اور پھر اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا ایچ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اس سے جو ہے زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں اس میں جو ہے نا ایک چیز اور بھی بہت بہت امپورٹنٹ میپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ گرمیوں کے موسم میں دی ہیڈریشن کی بھی بیماری بہت زیادہ ہو جاتی کیونکہ دیکھیں جب گرمیوں کے موسم میں ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتے ہیں تو ہماری باڈی سے وارٹر اور ڈیفرنٹ منرلز جو ہوتے ہیں وہ پسینے کی صورت میں ضائع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں دی ہیڈریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت سیویر اس کی علامت ہوتی ہے اور اس میں اس کی سائن این سیمٹمز کا اگر جو ہے پروپر ہم اسی ٹائم اس کو نہ دیکھیں اور بروقت اگر ہم اس مریض کو طبیعی امداد نہیں دیں تو پھر اس کی موت کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی باڈی سے وارٹر اور منرلز تمام ختم ہو گئے ٹھیک ہے نا تو پھر اس کی باڈی میں جو ہے تمام پھر جو مارے انٹرنل سسٹم ہوتے ہیں وہ پھر آستہ آستہ جو ہے کولپس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بیسک جیسے آپ نے دیکھا کہ سائن این سیمٹم سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ جو ہے ڈائریہ ہے موشن ہے تو فورا نیج ہم ہمیں جو ہے کسی بھی ڈاکٹر سے کنسل کر کے تیبی انڈات لے لینی چاہئے ہیٹ اسٹرونک اس وقت جو کہ اسپیشلی بہت بڑا مسئلہ ہے عوام کے لئے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہیٹ اسٹرونک اس قدر بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ تدابیر بتانا چاہیں گے کہ جو عوام اگر اپنا لے تو وہ اس چیز سے بچ سکیں دیکھیں ہیٹ اسٹرونک جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ ہیٹ اسٹرونک میں جب ہم بہت زیادہ گرمی کی شدت بھر جاتی ہے تو ہمارے جسے ہم کا باڈی ٹیمپریچر اور باہر کا جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے جب آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ہیٹ اسٹرونک کی جو ہے پرابلم ہو جاتی ہے تو لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کے موسم میں جہاں پر جو ہے کراچی میں اسپیشلی بہت زیادہ ہمیں جو ہیٹ اسٹرونک کا سامنے کرنا پڑا ہے تو اگر ہم اس کی کچھ بیسک وجہات کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک تو شہری علاقوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے کہ ابنائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے کہ لوگوں کی عبادی بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے اور پلانٹیشن کی کمی کہ ہم لوگ درخ صرف نکال رہے ہیں درخ کو ہٹا رہے ہیں نئے درخ اور پودے لگا نہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے بہت زیادہ پلوٹیٹ ہوتا جا رہا ہے اور پھر جب ہمارا ماحول جب جب پلوٹیٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ہمارے پورے جو ہے ایک ہمارا جو ایک انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے پھر وہ حددت آ جائے گی بہت زیادہ اس کی وجہ سے جب بھی جو ہے ہیٹ اسٹرونک میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہ جہاں تک اس سے ہم بس سکتے ہیں ہیٹ اسٹرونک سے تو اس میں بیسیک یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پلانٹیشن میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے اور صرف حکومتی صدا پر نہیں ہمیں خود جو ہے انفرادی طور پر بھی اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو ہے ہم جو ہے درخ لگائیں اور اپنے محول کو جو ہے صاف سترہ بنائیں اور اگر ہم انڈیویجلی طور پر بات کریں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ہیٹ اسٹرونک سے آوائٹ کر سکتے ہیں تو جو ہے اس میں یہ کہ جب بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو اس ٹائم ہمیں جو ہے باہر نکلنے سے آوائٹ کرنا چاہیے اس ٹائم اگر جیسے ہیٹ اسٹرونک میں جو ہے زیادہ تر جو ہے چھوٹے بچے یا جو بزرگ افراد ہوتے ہیں اور خواتین وہ لوگ زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں ٹیک ہے نا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو تب وہ لوگ زیادہ تر بھار نہ نکلیں اور اگر ہم جیسے اگر اپنے آفیس میں ہیں تو پھر اس طرح آفیس میں رہیں اسپیشلی جب کچھ سرچ اپنے پیک پر ہوتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ہیٹ اسٹرونک کے سیزن میں ڈی ہیڈریشن بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے اور زیادہ تر اسی کے ہی پیشنٹ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور یہ کہ لائٹ ٹائٹ کا استعمال کریں کہ فروٹس این ویجیٹیبلز کا استعمال کریں اور پھر یہ کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ہلکے پھلکے لباس پہنیں لائٹ کر رہے کے جو لباس ہوتے ہیں سوتی ململ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہنیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہیٹ اسٹروک کی شکایت ہو جاتی ہے کوئی آپ نے دیکھیں کہ آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرینس میں کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تو اس کو جو ہے ایس سون ایس پاسیبل طیبی امداد دینی چاہیے کیونکہ اگر ہیٹ اسٹروک میں اگر آپ نے اس کو جو ہے نظرانداز کیا اور فوراں اس شخص کو طیبی امداد نہیں دی گئی تو پھر برین ہیمریش کا بھی اس میں خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنے ہی چاہیے کہ جیسے ہی ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کو ہیٹ اسٹروک کی جو ہے پرابلم ہوئی ہے تو سب سے تو اس کو اس سون ایس پاسیبل کسی بھی جو ہے قریبی میڈیکل سینٹر میں لے کر جانا چاہیے اور لیکن اس میں ایک اور چیز میں جو ہے مینشن کروں کہ اگر جیسے کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے چاہے وہ ہیٹ اسٹروک کی ہو یا اگر آپ کی جو ہے گرمیوں کی کوئی بھی بیماری ہو تو کبھی بھی جس میں ہمیں سیلف میڈیکیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ خود سے ہم نے دیکھا کہ کسی کی ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہوا ہے تو ہم نے اس کو کوئی بھی میڈیسن دے دی